ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنی ایکسل فائل کو پاسورڈ سے کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں ایک ایکسل فائل جو میں نے بنا رکھی ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہ میں نے ایکسل فائل بنا رکھی ہے میں اس کو کھولتا ہوں آپ دیکھیں گے دوستو کہ مجھے اس کو کھولنے کے لیے کسی پاسورڈ کی جرورت نہیں ہے تو پاسورڈ ڈالنے کے لیے ایک بہت ہی آسان سو اپشن ہے آپ کو یہاں فائل اپشن میں جانا ہے فائل اپشن میں سب سے پہلا اپشن آپ کو یہاں پہ پروٹیکٹ ورک بک ملے گا یہاں پہ اس پہ آپ جیسی کلک کریں گے آپ کو دوسرا اپشن انکریپٹ ویڈ پاسورڈ ملے گا جس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور جو بھی آپ کو پاسورڈ اچھا لگے وہ پاسورڈ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ سیمپلی ایک پاسورڈ ڈال رہا ہوں one two three four five one two three four five اور اوکے کر دیتا ہوں مجھے پاسورڈ ایک بار دوبارہ سے یہاں ڈالنا ہوگا ویریفائی کروانا ہوگا one two three four five اور اوکے بٹن دبا دوں گا تو یہاں پہ آپ دکھا رہا ہے کہ ایک پاسورڈ is required to open this workbook ٹھیک ہے دوستو تو اب اس کو back کر دیتے ہیں اور اس فائل کو save کر دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پاسورڈ نے کام کیا کی نہیں کیا میں اس فائل کو close کر رہا ہوں اور دوبارہ سے اس فائل کو میں open کیے دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پہ پاسورڈ required ہے تو میں پاسورڈ ڈالتا ہوں one two three four five اور اوکے کروں گا تو یہ میری فائل کھل گئی ہے اور میں اپنے پاسورڈ صحیح سے لگا دیئے تھے اب یدی مجھے پاسورڈ ہٹانے ہے تو مجھے کیا کرنا ہے پھر دوبارہ سے فائل میں جانا ہے protect workbook میں جانا ہے اور encrypt with password دوبارہ سے option select کرنا ہے اور اس سب کو مجھے delete کر دینا ہے جو پاسورڈ میں لگائے تھے آپ پہ اور اس کو اوکے کر دینا ہے اور دوبارہ سے back میں جا کے اور فائل کو کر دینا ہے save اور اب اس کی فیکٹی نیس میں چیک کروا دیتا ہوں میں فائل کلوز کر رہا ہوں اور میں دوبارہ سے آپ کے لئے فائل کھول دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس میں فائل میں پاسورڈ کے جرورت نہیں پڑی تو آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ پاسورڈ ہم فائل میں کیسے لگاتے ہیں دیکھیں 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 گے